اور آگے کا ہمارا پیپر ہے پروفیسر علی احمد فاطمی صاحب کا اور ان کا مقالے کا عنوان ہے رام پور میں دا پروفیسر علی احمد فاطمی کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پڑھیں پروفیسر علی احمد فاطمی صاحب تعلی بجا دو کچھ نہیں گزے گا صدور محترم خواتین حضرات اپریل کے مہینے میں پروفیسر عبدالحق صاحب نے مجھے یہ حکم دیا کہ میاں جلدی سے ایک مقالہ داخت پر لکھو ایک رسالے کا نمبر آنے والا ہے تو میں نے کہا ساں میں داخت کو زیادہ پہنی ہے میں دس پندرہ دن میں مقالہ نہیں لکھ سکتا زبیرمیاں بیٹھ جائیے تھوڑا اس سے تو کم کم مجھے ایک مہینے ریول مہینے کا موقع دیجئے کیونکہ بھئی اب نئے سرے سے سب پڑھنا کھنگالنا چنانچہ جتنی کتابیں میری لائیوری میں محصر ہو سکتی تھی میں نے سب نکالی اور بڑی مہنہ سے ایک مقالہ لکھا کیا داغ بیٹھیں کیا داغ محص عشقیہ شاعر تھے اور یہ مقالہ میں نے ان کو بھیج دیا مئی کے شمارے میں آج کل میں بھی چھپا بعد میں جو رسالہ عبدالحق صاحب نے ترتیب دیا اس کو دیکھ میں حیران رہ گیا کہ وہ داغ نمبر تو تھا ہی اس رسالے کا نام ہی ہے داغ دیلوی یعنی رسالہ سماہی داغ دیلوی نہیں دیلی یہ بڑی دلچسپ بات ہے داغ اکیڈمی نہیں دیلی اور اس میں دس بارہ مزامین جس میں خود عبدالحق صاحب کا جب یہ سب دو جگہ مقالے چھپ گئے تو مجھے ابل کلام کا خط آیا حکم نام آف ریل فون تو پھر مجھے ایک نیا مقالہ تو لکھ نہیں تھا چنانچہ وقت کم تھا اور میں نے پھر یہ پہلو نکالا رامپور میں داغ ہاں آپ نے وقت دیا تھا وہ بعد میں موقع ملا تو اس تین مہینے میں میں نے دو مقالے لکھے تو کہیے دونوں پر دوں پھر آپ داغ پر لکھے گئے دو نایاب طویل مزامین ظاہر یہ کہ لمبا مضمون اس کو نہیں پڑھ رہا ہوں اور میں نسبتاً مقصر مقالہ رامپور میں داغ خواس و عوام میں غیر معمولی مقبولیت کے حامل شاعر مرزا داخ پچیس مئی اٹھارہ سو اکتیس میں دہلی میں پیدا ہو گئے اور سولہ فروری انیس سو پانچ میں حیدر آباد میں وفاد پائی اس طرح انہوں نے تقریباً چوہتر سال کی عمر پائی چوہتر سال کی یہ عمر تین مقامات میں تقسیم ہوئی اولاً دہلی جہاں وہ تقریباً تیس اکتیس سال رہے دوئیم رامپور جہاں تقریباً چوبیس سال رہے اور سوئیم حیدر آباد جہاں وہ تقریباً سترہ اٹھارہ سال رہے اور اسی عدبی و تہذی شہر میں ان کا وصال ہوا میں ایک صفحہ چھوڑ رہا ہوں جس کا تعلق دلی سے ہے اور یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ داغ کی خالہ عمدہ بیگم رامپور کے نواب یوسف علی خان سے زمانے ولی اہدی میں ہی وابستہ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے داغ کم عمری سے ہی رامپور آتے جاتے تھے ایک خیال ہے کہ بعض ابتدائی تعلیم داغ نے رامپور سے ہی حاصل کی جس کا احتمام نواب رامپور نے کیا تھا ان نشطوں کو پیش کرنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ مرزا فخرو کے خاندان کے دیگر افراد جو داغ اور ان کی والدہ کو ناپسندیدی کی نکاحوں سے دیکھتے تھے مرزا فخرو کے اچانک انتقال کے بعد داغ اور یہ آپ سب جانتے ہیں کہ داغ کی والدہ نے غالباً تیسرا نکاح مرزا فخرو سے کیا تھا مرزا فخرو جن کا انتقال حیزے میں ہو گیا تھا تو جیسے ہی ان کا انتقال ہوا تو بادر شاہ زفر کی اہلیہ اور اب بادر اسے لوگوں نے داغ کی والدہ کو اور داغ کو وہاں سے رخصت کیا کیونکہ وہ لوگ ان کو ناپسندیدی کی نکاحوں سے دیکھتے تھے مرزا فخرو کی اچانک انتقال کے بعد داغ اور ان کی والدہ کو قلعہ مولدہ سے بے دخل کر دیا گیا اور یہ دونوں اچانک زمین سے آسمان سے زمین پر آ گئے اور چاندنی چوک کے اس مکان میں پناہ لی جو داغ کے اصل والد نواب شمس الدین خان نے خرید کر چھوٹی بیگم یعنی والدہ داغ کو توفے میں دیا تھا ان واقعات کا ذکر اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ واضح ہوتا چلے کہ رامپور سے داغ یا ان کی والدہ کے رشتے اچانک نہیں پیدا ہوئے بلکہ خالہ کے رشتے اور نواب یوسف علی خان کے بیٹے نواب قلب علی خان جو ان کے ہم مکتب اور ہم نشین تھے ان کی وجہ سے رامپور سے رشتے دیرینا دکھائی دیتے ہیں بچپن کی اس آمدرفت اور معنوسیت کے باوجود دا خالص دہلوی پیداوار تھے ان کی شخصیت وشاری کا بیج دہلی میں پڑا یہ الگ بات ہے کہ اس کی آویاری و سیرابی میں قلعہ مولا کی تہذیب زیادہ کام کرتی دکھائی دیتی ہے ان کی خوشحالی استادی سب کچھ دیلی کی ہی دین تھی اٹھارہ سو ستاون کے ہنگاموں کے بعد جو پریشان حالی اور دربدری داخ کے نصیب میں آئی اس وقت وہ ایک پختہ و بالیدہ شاعر کے طور پر جانے جا چکے تھے بدحالی اور بے دخلی کے بعد فطری طور پر ان کی نظر ایک بار پھر رامپور پر پڑی اور وہ آزم رامپور ہوئے پرانے رشتوں کے پیش نظر نواب یوسف علی خان نے انہیں پناہ تو دی لیکن اس وقت کوئی ملازمت نہ دے سکے مستقل ملازمت اور اقامت نہ ہونی کی وجہ سے داغ رامپور اور دلی کے چکر لگاتے رہے لیکن جب اٹھارہ سو پینسٹھ میں نواب یوسف علی خان کا انتخال ہو گیا اور ان کے بعد ان کے بیٹے نواب قلب علی خان جانشین ہوئے اور داغ باقیدہ ان کی تخت نشینی میں شریک ہوئے اور نواب کی تعریف میں قطع بھی کہا بہرحال نواب قلب علی خان نے داغ کو باقیدہ ملازمت عطا کی اور وہ اپریل اٹھارہ سو چھا چھٹ میں دارو غیر استبل مقرر ہوئے اب داغ رامپور میں مستقل مزاجی سے رہنے لگے اور وہاں کے مشاعروں میں شرکت کرنے لگے بعض محققین کا کہنا ہے کہ نواب موصوف نے مشاعروں کے احتمام کی بھی ذمہ داری داغ کو سونپ رکھی تھی احسن مہرعروی کا کہنا ہے کہ رامپور کے مشاعروں میں داغ نے جو پہلی غزل پڑھی اس کا مطلب تھا بھولے بھٹکے جو تیرے گھر میں چلے آتے ہیں اپنی تقدیر کے چکر میں چلے آتے ہیں یہ غزل نواب یوسف کے دور کی ہے جب داغ واقعی دہلی سے بھٹکتے ہوئے رامپور آتے ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہیں سے داغ کی شاعری کا نیا دور اور نیا رنگ شروع ہوتا ہے ورنہ دہلی میں جو عیش و آرام تھا نہ وہاں کوئی ضرر تھا اور نہ کوئی تقدیر کا چکر حالانکہ مرزا فخر کی موت کے بعد تقدیر نے چکر ہی چلائے اور ماں اور خالہ کے چکر اور خالہ کے وجہ سے رامپور کے چکر داغ کی سہدہ اور رامپور میں اس وقت تک رہے جب تک نواب قلب علی خان زندہ رہے یعنی اٹھارہ سو ستاسی تک تقریباً اکیس سال کچھ لوگ چوبیس سال بھی کہتے ہیں اور احسن ماہروروی نے تو آگا پیچھا جوڑ کر پینتالیس سال کہہ دیا جو درست نہیں ہے بہرحال ملازمت سے جوڑا جائے تو اصل ملازمت اٹھارہ سو چھاچھٹ سے لے کر وفات نواب اٹھارہ سو ستاسی تک کی مدد اکیس سال کی ہے آٹھ نو سال کی بھاگ دول کے بعد داغ کو ایک بار پھر عیش و آرام کی زندگی محسر آئی نواب قلب علی خان داغ سے خاصی محبت رکھتے تھے بھائی کی طرح سمجھتے تھے اور محققین بتاتے ہی کہ اکثر بھائی کہہ کر مخاطب بھی کرتے تھے سفر و حضر میں ساتھ رکھتے نواب کے ساتھ ہی وہ پہلی بار کلکتہ اٹھارہ سو چھاچھٹ میں گئے نواب نے حج کرنے کے ارادہ کیا تو داغ کی دوستی اور بے تکلفی اُبھر آئی داغ نے بھی ساتھ چلنے کی خواہش ظاہر کی یہ سنا جو حضرت داغ نے کہ حضور کعبہ کو جائیں گے یہی ذکر ہے یہی فکر ہے شب و روز عظم سفر سے خوش نواب اپنے ساتھ داغ کو بھی لے گئے عاشق مزاج داغ رومانی اور جذباتی شائری کے خالق کا جب قابض سے سامنا ہوا تو بے ساختہ حمدیہ غزل وجود میں آگئی جسے عام طور پر لوگ رومانی غزل سمجھتے ہیں جبکہ یہ روحانی غزل ہے سبق ایسا پڑھا دیا تُو نے دل سے سب کچھ بھلا دیا تُو نے کوئی تعلق رہا نہ دنیا سے شغل ایسا بتا دیا تُو نے لاکھ دینے کا ایک دینا ہے دلِ بے مدعا دیا تُو نے بے طلب جو ملا ملا مجھ کو بے غرص جو دیا دیا تُو نے نعر نمرود کو کیا گلزار دوست کو یوں بچا دیا تُو نے جس قدر میں نے تُس سے خواہش کی اس سے مجھ کو سوا دیا تُو نے مجھ گنہگار کو جو بخش دیا تو جہنم کو کیا دیا تُو نے مجھ گنہگار کو جو بخش دیا تو جہنم کو کیا دیا تُو نے داغ کو قوم دینے والا تھا جو دیا اے خدا دیا تُو نے اس غزل کے ایک ایک مصرے کو ملاحظہ کیجئے داغ کے مزاج و مزاق کے بلکل برقس نظر آتی ہے نواب زادہ رئی زادہ داغ جو اپنے معشوق سے یہ کہہ رہا ہو کہ رئی زادہ ہے داغ آپ کا غلام نہیں اس غزل میں نہ صرف خاکسارانہ بلکہ غلامانہ کیفیت کا اظہار ملتا ہے بلکہ کچھ تعلق رہا نہ دنیا سے جیسے مصرے میں تو عارفانہ کیفیت بھی ملتی ہے داغ کی شائری کا یہ ایک نیا رنگ تھا ہرچنگ اس سے قبل دہلی کی تباہی و وربادی کے حوالے سے شہر آشوب اور بعض غزلوں میں ابتری و تاراجی کی دردمندانہ کیفیت ملتی ہے اور غم دل سے زیادہ غم دنیا کا واضح اور برملہ اظہار ملتا ہے اور جس پر سنجیدگی سے غور کرنے اور داغ کی شائری کے اس سنجیدہ پہلو پر بات کرنے کی ضرورت ہے جو میں نے اسے پہلے والے مقالے میں کیا تھا کہ داغ کی شائری کے سماجی سروکار کیا ہیں اگر مجھے موقع ملا کل یا پرسوں میں تو میں یہ بھی ارز کروں گا کہ داغ کی عشقیہ شائری ہوتی ہے کس طرح روحانیت میں مادیت جیسا آپ آج شمیح انفیزہ فرما رہتے کہ روحانیت میں روحانیت اور روحانیت میں روحانیت میں روحانیت یا مادیت داخل ہوتی ہے یہ اس کو تذیہ کرنے کے ضرورت ہے تو اس پر سنجیدی سے غور کرنے کی ضرورت ہے لیکن مشکل یہ رہی کہ داغ کے عشقیہ ماملے اشوے غمزے چونچلے وغیرہ کی ضرور صدح شہرت نے ان کی عشقیہ شائری پہ ایک ایسی چادر اڑا دی ہے جس سے اکثر ناقدین باہر نہیں نکل پاتے شمس الرمان فاروقی نے غلط نہیں لکھا داغ کے ساتھ شروع سے نائنصافی ہم لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں داغ امیر جلال وغیرہ پر نئے نقادوں نے بڑی سخت پابندیاں رکھیں وہ نئے خیالات کے شاعر ہیں کہ نہیں نئے سوالات کو سلجھانے میں ہمارے معامن ہیں کہ نہیں وغیرہ دیکھا گیا کہ یہ لوگ تو وہی گلو بلبل شراب و ساقی و قفص و سیاد کی بات کر رہے ہیں لہٰذا یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ یہ لوگ ہمارے کسی کام کے نہیں فکر و تحقیق میں جو داغ نمبر آیا ہے اس میں فاروقی صاحب کو جو مضمون ہے وہاں سے بہت ہے کہ مکہ موظمہ میں پہنچ کر تو بڑے سے بڑے گنہگاروں کی عجیب و غریب کیفیت ہو جاتی ہے یہ غزل اسی کیفیت کا اظہار ہے بہرحال داغ کا یہ ایک نئے رنگ تو تھا لیکن اس میں رامپور کا دخل کم مکہ کا دخل زیادہ اس لیے کہ رامپور لوڑتا ہی وہ پھر وہی داغ ہو گئے خاص طور پر اس وقت جب نواب نے بے نظیر میلے کی داغ بیل ڈالی اور اس میں کلکتے کی مشہور طوائف منی بائی حجاب کو بطور خاص بلوایا داغ حجاب کو دیکھتے ہی بے حجاب ہو گئے اور پہلی نظر میں عاشق ہو گئے یہاں داغ اور حجاب کے معاملات عشق کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں بس اتنا ہی عرض کر سکتا ہوں کہ حجاب خود شائرہ تھی اور داغ کی شائری پر فریفتہ تھی خیال ہے کہ شائری پر فریفتہ تھی لیکن داغ فریفتگی کے ساتھ سپردگی کے بھی خواہش مند تھے ادھر نواب کلب علی خان کے چھوٹے بھائی نواب حیدر علی خان بھی حجاب کو پسند کرنے لگے تھے اکثر ان دونوں کی درمیان بے حجابیاں بھی دیکھی گئیں داغ دوسری بار کلکتہ حجاب کی وجہ سے گئے اور سب سے بڑھ کر مصنوی فریاد داغ تو اسی عشق اور جنون کی داستان ہے یہ مصنوی بھی رامپور میں لکھی گئی اٹھارہ سو بیاسی کے آس پاس مصنوی کیا ہے عشق نامہ ہے یا حجر نامہ ہے جو بھی ہو لیکن امدہ شاعری کا نمونہ ہے جس پر تفصیل سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے اور دو ایک لوگوں نے کیا بھی ہے خاص طور پر تمکین کازمی نے اور ہمارے ایک دوست تھی جو مرہوم ہو گئے عدودر صاحب فرید پربطی اور ضرورت یہ ضرورت کافی پہلے تمکین کازمی نے پوری کی تھی بعد میں مرہوم دوست فرید پربطی نے اس کو اصل متن کے ساتھ پیش کیا اور ایک بسیط مقدمہ بھی لکھا یہاں میں مصنوی کے چند اشار پیش کر کے گفتگو کو آگے بلانا چاہتا ہوں میں چھوڑا ہوں حالانکہ یہ عشق جو نامہ ہے یا عشقی اشار ہیں وہ میر سے لگا کھاتے ہیں لیکن میں چھوڑا ہوں چلتے چلتے فرید پربطی کے خیالات بھی ملازح کرتے چلئے یہ داہخ کا کمال فن ہے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ اردو مصنوی کو سج بولنا سکھایا بہت معنی خیز بات کئی اور اپنی سرگدشت عشق کو دیووں اور پریوں یا شہزادوں شہزادیوں کی قیاسی کہانیوں سے زیادہ دلچسپ بنا دیا شاید اس کے لئے انہیں کوئی شعوری کوشش بھی نہ کرنی پڑی ہو کیونکہ یہ ان کے دل کی آواز تھی انکوٹ عام خیال ہے کہ داہخ جب رامپور پہنچے تو وہاں بہت اہم چند لکھنوی اختات شورہ کی ایک جماعت موجود تھی مثلا نمیر مینائی منیر شیقو حبادی جلال لکھنوی اسیر لکھنوی رسا اور زکی یہ رامپور وغیرہ کہتے ہیں لیکن مصنف جلوے داہ کا کہنا ہے ایسا مارہ روی کا کہنا ہے کہ یہ محض اتفاق نہیں تھا بلکہ سچ یہ ہے کہ جب سے یعنی سترہ سو چوہتر سے رامپور کی ریاست کی جب بنیاد پڑی تھی والیان ریاست نے ہمیشہ ہی شاعروں اور فنکاروں کی عزت کی سرپرستی کی انعام و اکرام سے نوازہ جس کی وجہ سے ریاست ریاست رامپور کے دربار میں ہمیشہ سے ہی شعرہ کی آمد رفت رہی اور شیر و سخن کی محفل برپا ہوتی رہی اب چونکہ پرسکون علاقہ تھا اور پرسکون علاقہ اس لیے تھا کہ نوابین رامپور ذرا انگریزوں کے حمایتی تھے اور جو جو حمایتی رہے ہیں وہ چاہے رامپور ہو چاہے حدراباد ہو ہٹھارہ سو ستاون کے ہنگاموں کے بعد جب دہلی لکھنو جیسے مراکس برباد ہوئے اور یہ شہر خالی اور ویران ہو گئے تو شعرہ نے تنگ دستی اور سرپرستی دونوں ہی حوالوں سے رامپور حدراباد جیسی ریاستوں کی طرف نگاہ اٹھائی اور پناہ و سرپرستی کی تلاش میں ان شہروں کی طرف آتے گئے رامپور میں نواب قلب علی خان جو اس عہد میں ولی اہد تھے اور صاحب زوق تھے چنانچہ ان کے دور میں بطور خاص دہلی اور لکھنو کے شعرہ رامپور آ کر پناہ گزین ہوئے رفتہ رفتہ رامپور خود ایک دبستان بن گیا رام بابو سکسینہ تاریخ عدب اردو میں لکھتے ہیں اس اجتماع کا یہ نتیجہ بہت اچھا ہوا کہ اس کی وجہ سے دلی اور لکھنو کے مختلف طرز یہاں میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ رام بابو سکسینہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رامپور مرکز شعر و عدب بننے لگا تو اس مرکز پر دہلوی رنگ اور لکھنوی رنگ دونوں کا امتزاج اور سنگم ہونے لگا یہ بہت نکتہ ہے سمجھنے کی جس کی ابتداء نواب یوسف علی خان کے زمانے سے ہو چکی تھی یہ اردو شاعری کا ایک ایسا اہم اور غور طلب مسئلہ ہے جس کی طرف کافی توجہ اب تک نہیں کی گئی یہ ان کا خیال ہے رام بابو سکسینہ ٹھیک اسی ماحول میں جب داق رامپور پہنچے تو نواب رامپور نے نہ صرف بازابتہ ملازمت سے نوازا بلکہ مشاعروں کے احتمام کی ذمہ داری بھی سوپ دی چنانچہ مشاعروں کے احتمام ہوئے اور خوب ہوئے فطری طور پر اور فکری طور پر بھی داق کا سامنا لکھنو کے استاد شورہ سے ہوا تو ان کے وہ جوہر مزید نکھرنے لگے جس کی ابتداء دہلی میں ہو چکی تھی تقابلی ترہی مشاعروں نے وہاں موجود تمام شورہ کو متاثر کیا ایک دوسرے کو داد و تحسین سے نوازا جانے لگا ایک سے ایک مشکل زمین بہروں اور ترہوں پر یہ اسازہ فن طبع آزمائی کر کے ایک دوسرے کو استادانہ جوہر دکھانے اور اپنا اپنا رنگ جمانے میں کوئی قصر نہ رکھتے تھے کئی مورخین عدب نے رامپور کے اس دور شاعری کو دبستان رامپور کا ذری دور مانا ہے خود داک کی شخصیت و شاعری پر تحقیق و تنقید کرنے والوں نے داک کے قیام رامپور کو ہر اعتبار سے کامیاب اور بہتین دور مانا ہے رامپوری ہی میں ان کے دو دیوان مرتب ہوئے یہیں مصنوی فریاد داک خلق ہوئی اور یہیں داک کی وہ شاعری جو دہلی میں آیام جوانی میں نمو پا چکی تھی اس کو پختگی و بالیدگی ملی شعور و ورشدان نصیب ہوا یہ تمام باتیں اپنے جگہ درست لیکن ایک نازک بات جو اکثر نظر انداز ہو جاتی ہے وہ یہ کہ داغ جو خالصاً خالصتاً دہلوی شاعر تھے یہ الگ بات ہے کہ دہلی کے وہ شاعری جو خوشحال قلعہ مولا میں ہو رہی تھی اور وہ شاعری جو دہلی کے بدحال گلی کوچوں میں ہو رہی تھی ان دونوں میں فرق تو ہوگا تاہم لسانی و تہذیبی وحدت میں رج بس کر داغ میں جو اٹھان پائی تھی اور جس کے برگوبار رامپور میں کھلے اس نے لکھنوی شورہ کو کیا متاثر کیا یا لکھنوی شاعری داغ کے اس طرز عدا سے متاثر ہوئی یا داغ اس سے متاثر ہوئے یہ اپنے آپ میں ایک تحقیق طلب مسئلہ ہے وہ خود لکھنو کی نسازہ سے متاثر ہوئے جن کا ان دنوں توتی بولا تھا یا یہ کہ رامپور خود اپنے آپ میں فکری تہذیبی دبستان بنا ہوا تھا یا بننے کے لئے ہاتھ پہر مار رہا تھا یہ ایسے کئی سوال ہیں جن پر مزید غور کرنے اور تذیہ کرنے کی ضرورت ہے احسن مار حروی اپنی کتاب جلوہ داغ میں اس نکتے پر گفتگو تو کرتے ہیں لیکن استاد کے تہیں غیر معمولی یقیتت مندی انہیں یکترفہ بحث کرنے سے روک نہ پائی اسی طرح وقار الحسن تھی دیقی جو اس کے وہ تھے ڈائریکٹر رضا لائبری کے انہوں نے بھی ایک مضمون لکھا داغ اور رامپور جس میں وہ پورے طور پر لکھنوں کے بجائے رامپور ہی سے اس کو متاثر دکھاتے ہیں جس میں نظام رامپوری کا ذکر و بطور خاص کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ نہ اسے نہ اسے نظام رامپوری سے یعنی خود رامپور کے دبستان سے داغ متاثر ہوئے یہ بات بھی تحقیق طلب ہے اس سلسلے میں رام بابو سکسنا پھر کیا کہتے ہیں دیکھئے داغ گو کی ذوق کے شاگر تھے مگر انہوں نے ایک دلکش ترز اختیار کیا جس میں جرت کا بھی کچھ رنگ ملتا جلتا تھا ان میں اور لکھنوں والوں میں زمین آسمان کا فرق تھا ان کے اشار بہت مقبول ہوئے ہر شخص ان کے رنگ کا دلدادہ تھا چنانچہ امیر جو داغ کے بڑے حریف اور مد مقابل تھے ان کو بھی اس رائے امہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا اور اسی وجہ سے ان کا دوسرا دیوان خم خانہ عشق داغ کے رنگ میں ہے یہی حال جلال کا بھی سمجھنا چاہیے وقار صاحب کے ہی مزون سے میں نے لیا ہے تمکین کازمی مرتب فریاد داغ نے داغ کے ایک شیر کے حوالے سے کہا ہے اور کا مطلع یہ ہے شرر و برق نہیں شولو سیماب نہیں کس لیے پھر یہ ٹھہرتا دلے بیتاب نہیں لیکن گلزار داغ میں یہ مطلع موجود نہیں ہے بلکہ ایک دوسرا مطلع اس طور پر ہے بے کسی صد میں ہجنا کہ مجھے تاب نہیں کاش دشمن بھی چلے آئے جو احباب نہیں اس فرق یا تبدیلی سے تمکین کازمی نے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ دوسرے مطلع میں رامپور کا رنگ ہے اس رنگ میں دہلوی رنگ کا کیا تعلق یہ کازمی صاحب نے سوال اٹھایا بات اگر صرف رنگ کی ہے تو این ممکن ہے کہ یہ خیال درست ہو لیکن یہ سوال ہنوز قائم ہوتا ہے کہ رامپور کا اصلی و انفرادی رنگ ہے کیا بغور ان دونوں مطلعوں کو ملازہ کیجئے تو کم کم اس کم علم کو پہلے مطلع کی کیفیت و معنیویت زیادہ بہتر دکھائی دیتی ہے سوال یہ بھی ہے کہ رامپور میں داغ نے جو نیا رنگ یا دہلی سے مختلف رنگ اختیار کیا کیا وہ ایجاد کردہ تھا یا اختیار کردہ اس نکتے کی طرف سرسری نگاہ اٹھا کر وقار صدی کی ایک سوال تو قائم کر گئے جو اہم بھی لگتا ہے اس سوال یہ ہے کہ یہاں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ داغ نے یہ جدید رنگ کہاں سے حاصل کیا اس سوال کے جواب میں وہ نظام رامپوری کی استادنا شائری کو پیش کرتے چلے جاتے ہیں جو ناقابل یقین اور دور اس قیاس بھی اس طرح احسن مارہ روی بھی اس پر زیادہ زور دیتے ہیں کہ داغ لکھنوی شورہ سے متاثر نہیں تھے ان کا اپنا کوئی رنگ تھا یا نہیں اس پر گفتگو وہ بھی نہیں کرتے تحقیق طلب نکتہ یہ ہے کہ راست طور پر داغ کا وہ کلام جو دور اول میں دہلی کی پیداوار ہے اور جو گلدار داغ میں موجود ہے اور اس کے بعد کے دور یعنی رامپور کے وقت کے کلام کا اگر بطور بغور متعلیہ اور مقابلہ کیا جائے تو جو آفتاب داغ اور مہتاب داغ میں موجود ہے ان سب کو نظر میں رکھ کر ہی تقابلی متعلیہ کیا جائے تو شاید تفریق کی نزاکت اور دور رامپور کے کلام کی انفرادیت دستیاب ہو سکے لیکن یہ مشکل کام کمز کم مجھ جیسے کم علم کے ہاتھوں ممکن نہیں اب مشکل ہے تاہم اس بندہ حیچ مدہ نے دونوں دیوانوں کا سرسری متعلیہ کیا تو کچھ کچھ اندازہ ہوا کہ جس کو فرق کہا جاتا ہے اس پر توجہ چاہوں گا جمال بھائی دیوان آپ غور سے باتیں کر رہے تھے آرے نہیں نہیں تاہم اس بندہ حیچ مدہ نے ان دونوں دیوانوں کا سرسری متعلیہ کیا تو کچھ کچھ اندازہ ہوا کہ جس کو فرق کہا جاتا ہے دراصل وہ فرق نہیں ہے بلکہ دہلوی شائری کی توصیح ہے یا دہلوی شائری کا فنی ارتقاع ہے جیسا کہ ارز کیا گیا کہ داغ دہلی کے قلعہ مولنہ میں جس طرح کا شائرانہ اور عیش پرستانہ ماحول پائے ہوئے تھے اور جس نو کی تہذیب شائری اور تہذیب عاشقی کے تربیت یافتہ تھے اور جس طرح استاد ذوق کی سرپرستی میں نفش نما ہوئی تھی زبان و بیان کی غیر معمولی چابک دستی معاملہ بندی محورہ بندی کے عادی ہو گئے تھے اور کہ جس کو دیکھ کر غالب جیسے بڑے شائر نے بھی تعریف کی اور کہا کہ داغ صرف شائری نہیں کر رہا ہے بلکہ زبان کو پال لہا ہے خیال لہے کہ غالب نے صرف زبان کی تعریف کی ہے منتاز محقق ناقد نور الحسن حاشمی نے بھی اپنی کتاب دلی کا دوستان شائری میں داغ کی شائری کی جس نو کی تعریف کی اسے بھی دیکھئے معاملہ بندی کے واقعہ جس شوکی چلولے پن صفائی اور روانی کے ساتھ داغ رباندے ہیں وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئے اور یہی داغ کے انفرادی رنگ ہے جدید ناقد مرہوم خلیل ریمان آدمی کے بھی چملے دیکھئے اردو شائری میں جتنی خطرناک شخصیت داغ کی ہے شاید ہی کسی اور کی ہو ان کی غدروں سے لطف اٹھانے کے لیے ایک خاص قسم کے بلوغ کی ضرورت ہے عمر کا ہی نہیں مزاج اور ذہن کا بھی چند لمحے جمال بھائی یہ مضبون ہم نے نگار انیس سو ترپن کے شمارے سے نکالا ہے جو ان کی کسی کتاب میں نہیں مثالیں اور بھی ہیں لیکن یہاں ایک واقعہ پیش کردنا ضروری ہے داغ جب رامپور پہنچے تو نواب نے ان کے گھوڑے اور استبل کا دروغہ اب یہ واقعہ سن چکے ہیں مشکی والا اس کو میں چھوڑ رہا ہوں اس واقعے کو سنانے کے مقصد داغ کی عالی ذرفی تو ہے ہی شاعری کے فن کی داد نہیں بھی ہے کہ وہ فن کے دلدادہ تھے اور یہ فن جب رامپور میں مختلف اسازہ فن اور دبستان شیر و سخن کے درمیان پہنچا تو اسے خوب خوب جلا ملی اور داغ کی وہ شاعری جس کی بنیان دہلی میں پڑ چکی تھی اسے پھلنے پھولنے نکھرنے اور پروان چھنے کے خوب خوب مواقع ملے تھوڑی سی مشکل یہ ہوئی کہ قیام رامپور کے درمیان نواب کی دوستی اور احسان مندی کے احتراف تو داغ کے مختلف اشاعر میں ضرور ملتا ہے یہاں تک کہ وہ رامپور کو آرامپور تک کہہ جاتے ہیں لیکن اس درمیان ان کی شاعری کو کیا راستہ زاویہ ملا اس پر وہ خاموش نظر آتے ہیں شاید وہ اس مزاد کے شاعر وہ دانشور تھے ہی نہیں اور نہ ہی ان کا کوئی بڑا تصور حیات یا تصور شیر عدب تھا سید مہندقیل نے انتخاب داغ میں لکھا ہے مقدمے میں کہ داغ کوئی بلند نظریہ حیات نہیں رکھتے تھے اور نہ رکھ سکتے تھے وہ فلسفی نہ تھے صرف شاعر تھے لمبا کورٹیشن میں میں چھوڑا ہوں مجھے احساس ہے کہ میں نے دور رامپور کے کلام بلاغت نظام پر زیادہ گفتگو نہیں کی میرا یہ منصب بھی نہیں میں شاعری کا نقاط بھی نہیں ہوں صرف طالب علم ہوں تاہم ان کے سماجی سروکاروں کا تضیع ایک مضمون میں کر چکا ہوں یہاں بس دور رامپور کے چند اشار پیش کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ رامپور کا قیام رامپور کا وہ دور شاعری نہ صرف داغ کے لیے بلکہ پوری اردو کی عشقیہ شاعری کے لیے بہت اہم یادگار اور تاریخی نویت کا تھا جس پر مزید تحقیق و تنقید کی ضرورت ہے پھر میں نے کچھ شیر نوٹ کی ہیں جن میں سے آپ بیش تر کو سن چکے ہیں میں شیر نہیں سنا رہا ہوں اور اب ممتاز ناقد احتشام حسین کے یہ جملے ملاحظہ کیجئے جس پر اس مضمون کو میں ختم کر رہا ہوں وہ جملے ہیں کہ کہنے کو تو استادی کا مرتبہ دیلی ہی میں داغ کو حاصل ہو گیا تھا جب ان کی عمر ابھی پچاس سال کی بھی نہ تھی لیکن پچاس کیسے لگے احتشام تھا پتہ نہیں مجھے ہے لیکن پختگی اور قادر کلامی کی دولت رامپور نے عطا کی جہاں امیر مینائی منیر شکوہبادی اور جلال اکھنوی جیسے زبردست شورہ سے بار بار ٹکرا کر وہ مستند استاد بن گئے اس طرح گو ان کا شہر صرف رامپور نہیں ہے لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ رامپور کی دستگیری ہی نے انہیں داغ بنا کر چمکایا اس لیے یہ شہر داغ کے نام کے ساتھ ہمیشہ یاد کیا جاتا رہے گا بہت شکریہ